ایسا سنیے گا اللہ فرماتا ہے ربنا بنا بنا ناما ولی اخوانی نلی نزینا سب کھونا بھی ایمان یہ ایک دعا ہے آیتِ قریبہ ہے دعا کے آیت ہیں لیکن یہ ایک دعا ہے اس دعا کو اطلب کیا ہے اس دعا تو امانا اور اطلب یہ ہے اے ہمارے رب ہمیں مقصدے ہماری فرق فرمانا ربنا بنا 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 ناما ولی اخوانی نلی نزینا سب کھونا بھی ایمان اور ہمارے اُن بھائیوں کی بھی مقصدے ہرما دے جو مجھ سے پہلے ایمان کی حالت اس دنیا سے تشریف لے گئے یعنی جو ہمارے عزیز و بھائی جو ہمارے آبابا جدار اس دنیا سے مخصد ہو گئے ہماری بھی مقصدے ہرما اور ہمارے باپا ہمارے آبابا جدار ہمارے لاداؤں کی بھی مقصدے ہرما دے اس لیے آیتِ قریبہ یاد کر لو اور جب تھی نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد یہ آیتِ قریبہ پڑھو ربی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ربنا ولنا ولی اخوانی نلی نزینا سب کھونا بھی ایمان انشاء اللہ اللہ چاہے گا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ جب چاہے جسے چاہے اسے پہ حساب نماز دے جسے چاہے ایک چھوٹی سی عدہ کو پسک کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی مقصد سرما دے اور اگر اللہ چاہے تو ایک چھوٹی سی قناہ پر گرفتانی فرما کر آپ کو جہنجل کا حبہار بھی بنا دے گا یعنی آپ جہنجل میں چلے جاؤ گے آج انسان ترقی کے دور پر ہے ترقی ہے کی نہیں پہلے ہوای جہاز نہیں تھا آج کئی دنوں کے سفر کوئی دنوں میں تیہ کر لیتا ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا ریل گاڑی پہلے نہیں تھی لیکن ریل گاڑی کے ایجاد کی پنیار کئی دنوں کے سفر کوئی دنوں میں تیہ کر لیا کرتا ہے یعنی کئی طرح کی مشینیں کئی طرح کے سامان ایجاد میں آگئے ہیں اور اس کی بنیاد پڑی ترقی کر رہا ہے موبائل پہلے نہیں تھا خطوں کتابت کا سیاں سلا تھا ایک خط ہم لوگ جب لکھو نہ کرتے ہیں مدرسے سے تو ایک ہفتے میں یا دو ہفتے میں گھر پہنچا کرتا تھا اور گھر پہنچنے کے بعد خط کا جواب انتظار کرتے تھے اور خط کا جواب ہم سب کو ایک ماہ کے اندر ملا کرتا تھا اللہ اللہ وہ ایسی قیفیت تھی کہ اسی خطوں جو آیا ہے ایک ہفتہ پہلے کئی رہی طبہ پہنے کے بعد بات کو سکون حاصل کیا کرتے تھے لیکن اللہ نے بندوں میں وہ دیمان میں قوت نتا فرماتی ہے کہ بندوں نے دیمان کی قوت کی دنیا پر ایک موبائل ایجاد میں آیا ہے اب اس موبائل سے صرف ایک سیکت میں یہاں سے آف پاکستان بھی بات کر سکتے ہیں دنیا کے کسی خطے میں بات کر سکتے ہیں یہ کس کا احسان ہے یہ مانا پڑے گا یہ احسان کسی آئے گا نہیں اگر یہ احسان کسی کا دین تو یہ پرنگار کا احسان ہے وہ اللہ وعدہ اللہ شریک کا احسان ہے وہ صاحب کا احسان ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا ہے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے انسان ترقی کے راہ پر پر انگر ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا انسانوں کے دلوں میں امیال پیدا ہوتا ہے کہ پیلدنگ بنا لے لے کے بعد یہی کامیابی ہے ہمیں محط کی کامیر کر لی ہم نے کامیابی حاصل کر لیا چند گاڑیوں کو ہم نے خرید ریا چند گاڑیوں کے مالک ہو گئے ہم اسی اور کامیاب ہو گئے اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے ہمیں وہ قوت اور مطول اطاع فرما دی ہے انسان چاہتا ہے کہ کچھ زمینوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا کامیاب ہو گئے انسان دیکھتا ہے کہ ہمیں کلسی مل گئی ہم کامیاب ہوگئے لیکن وہ انسان کامیاب نہیں ہے تب جو کسا سنیے گا نہیں ملنگ والا کامیاب ہے نہیں گاڑی والا کامیاب ہے نہیں زمین اور جائدان ایک انتہ کرنے والا کامیاب ہے کامیاب کون ہے کتابوں میں آتا ہے کامیاب وہ ہے اس دنیا میں جو یہاں سے قیام اس دنیا کو ٹھوڑ کر وہ ایمان بچا کر لے کر چلا گیا یعنی اس کا ختمہ ایمان پر ہو گیا وہ ہمیں کامیاب ہے سبحان اللہ کامیاب کون ہے وہ انسان تو ایمان کی حال اس دنیا سے تشریف لے گیا ایمان بچا کر یہاں سے چلا گیا کبھی کبھرستان جایا کرو کسرا سے کبھرستان جایا کرو اور کبھرستان کی ٹوٹی کپر کو دیکھا کرو اس کی ٹوٹی لکریوں کو دیکھا کرو اور کبھی کپر کے پردوں سے سوال بان لیا کرو کہ اے مردو تو یہاں آئے تو یہاں دو سال پھزر گئے تو زمین کے انگر کے مقام کو کیسا پایا کبھی کبھی مردو سے سوال بر لیا کرو کہ یہاں آنے کے بال میں کیسا محسوس ہو رہا ہے تو یعنی وہ مردیں جواب دیتے ہوئے لازدر آئیں گے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو سوچھوئے تھے کہ جائدار نکتھا کرنے میں کامیابی ہے سوچھوئے تھے کاری آرید لینے کے بال ہم کامیاب ہو گئے گئے سوچھوئے تھے بڑے محل دامیہ کر لینے کے بال ہم کامیاب ہو گئے سوچھوئے تھے ایک پوسی ملنے کے بال ہم کامیاب ہو گئے مردیں جواب آگے آگے پھوکے میں تھے یہاں زمین کے اندر زمینداروں کا سکھا نہیں چلتا ہے زمین کے اندر کسی زمیندار کا سکھا نہیں چلتا یہاں اگر کسی کا سکھا چلتا ہے توہاں مجھے موندار کا سکھا چلتا ہے اس زمین کے اندر اگر کسی کا سکھا چلتا ہے تو محبود خدا کا سکھا چلتا ہے مصطفیٰ جان ایرہ کا سکھا چلتا ہے یہ قبریں بتائے گی قبر کیر مولدہ ہمیں آگاہ کرے گے اس لئے قصرت کے ساتھ قبرستان کی زیارت کیا کرو اور زیارت کرنے کے لئے اللہ کی رسول فرماتے ہیں جو قصرت سے قبرستان کی زیارت کرے گا اس میں اندر کرتا اللہ رب العزم اپنی محبت اپنے رسول کی محبت اور آخرت کی محبت پیدا کرنے گا آپ اپنے زندگی کا محاصبہ کیجئے کتنے بختہ قبرستان جاتے ہیں اور قبر کے مرکلوں سے سوال کرتے ہیں اور کبھی اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک انہم نے ہمیں بھی اسی بٹی تلے دفل ہونا ہے ہمیں بھی اسی گھر میں آنا ہے بہت سوچنا ہے صبح ہوئی بازار گئے اور چمک رمک میں ہمارے زندگی بزرگی رہی ہم نے کبھی بھی مسجد کا خیال نہیں دیا ایک علی شاہد مسجد کی تعمیر کر لینے کے بعد کہ آپ کی ذمت علی ختم ہو گئی ہے ہر جز نہیں ہے ہمیں آپ کی ذمت عاری بلکہ مسجد و آباد کون کرے گا کافر و پھر آئیں گے ہاں آباز پر نہیں مسلمانوں کے لیے مساجد ہے مسلمانوں کے لیے مدارش ہے مسلمانوں کے لیے مقاطب ہے ہمارے اور آپ لوگوں پر لازم ہے کہ ہم کا سن کا حاضر ہو کر مسجد و آباد کریں مدرسے میں حاضر ہو کر علمتید حاصل کریں ہاتھ نہ ہو میں حاضر ہو کر ایک اچھے پیر کے دامن سے واپستہ ہو جائے تاکہ ہماری جہاں کی زندگی بھی اچھی طرح بزرگی رہے اور آخر اپنی زندگی بھی اچھی طرح بزرگی رہے اسی لیے جب تک زندہ رہو مصطفیٰ جان الہمبت کی گیت کا پیر ہو کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے لگے آیا ہے ایک ہزار مطبع اگر مستقی پوچھو گے کہ کامیابی اس زندگی میں ہے یا آخر اپنی زندگی میں ہے آپ کو معلوم منا چاہیے یہاں کی زندگی چند روزہ سے لگی ہے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے پچپنا گزرات جوانی گئی بھلا پا آ گیا اب بدن کی طاقت ختم ہو گئی ہے بدن میں قوت نہیں ہے کمر تیری ہو گئی ہے سیدھی نہیں ہوتی ہاں پاہوں میں ترد ہوتا ہے داکتروں کے چکر لگا رہے ہیں تارہ آپ سمجھ لیے ہوتے جب آپ جواب ہیں جب آپ کے بدن میں خوب کی روانی تھی جب آپ کے جسم میں طاقت موجہ وار رہی تھی تب آپ سمجھ گئے ہوئے یہ بات کیا ہوتی ہے اسلام ہمیں کا سکھاتا ہے مصطفیٰ جان الہمبت کا اس بات کیا ہے اللہ نے کنے چیزوں پر عمل کرنے کیلئے کہا ہے ہم نے جوانی یوں ہی گزار دی لیکن یاد رکھئے قیامہ تو فرحان آتا نہیں ہے جو نوحہ گزر گیا یہ دوبارہ واپس آنے والا لکھا نہیں ہے جو وقت گزر گیا یہ وقت دوبارہ آنے والا نہیں ہے اس لیے جب پر زیادہ رہو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں نماز روزہ جو زکاة کی اپنی کرتے ہیں جب تک آپ نے آنکھ کھلی ہے مجرسہ کی تعمیری کام پہ حصہ لیتے رہو مسجد کی تعمیری کام پہ حصہ لیتے رہو یہی ہماری نویے صدقہ جاریہ ہے اور جو یہاں صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے گا خبر میں آگر سوتا رہے گا تو یہاں سے سواب اس کے لیے چاری رہے گا سرکار فرماتے ہیں مرتر سوتا رہے گا یہ سواب پہنچتا رہے گا اگر کسی وجہ سے اگر مردہ سے آپ نے مردہ ہے تو شبتہ اکھاریا کی وجہ سے اللہ حضر کو مرتر سوتا رہے گا